السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلیکا واسحابیکا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس کے چھٹے اپیسوڈ میں میں آپ تمام کا خیر مغدم کرتا ہوں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ورحسان کہ خیر و آفیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے دو روزے مکمل ہوئے آج ہم نے تیسرے روزے کی سہری کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خیر و آفیت کے ساتھ اللہ رب العزت تیسرے روزے کو بھی مکمل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی نعمت کی شکل میں افطار عطا فرمائے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت ماہ رمضان کے ساتھ روزے رکھنے کی اور تراوی پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے ورنہ بہت سارے ہمارے ایسے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جنہیں ماہ رمضان تو ملتا ہے لیکن نہ وہ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں اور نہ ماہ رمضان میں عبادت کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں ماہ رمضان بھی ایسے ہی غفلت کے ساتھ گزر جایا کرتا ہے جیسے سال کے باقی مہینے ہم نے تو کئی گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے کئی مرتبہ ہم تک شکایت پہنچتی ہے کہ بعض شوہر کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی بیوی روزہ رکھے بعض شوہر کو یہ پسند نہیں کہ اس کی بیوی قرآن شریف کی تلاوت کرے وہ اپنی بیوی کی روزہ رکھنے پر ناراض ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر ناراض ہوتا ہے بہرحال میں ایسی تمام بہنوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کا شوہر روزہ نہیں رکھتا آپ کا شوہر تلاوت نہیں کرتا یا اس کو آپ کا تلاوت کرنا اور آپ کے روزے رکھنا پسند نہیں ہے تو آپ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں اگر شوہر اس بات پر ڈانٹا بھی ہے دھمکاتا بھی ہے برا بھلا بھی کہتا ہے تو آپ اسے جواب نہ دیں بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں یقین اللہ تبارکتالہ اس صبر کا آپ کو دونوں جہاں میں بہتر عجرتہ فرمائے گا اگر آپ برداشت کرتی رہیں اگر آپ نے صبر سے کام لیا کبھی نہ کبھی اس کا دل ضرور نرم ہوگا اللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا فرمائے گا بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا ماہ رمضان میں عبادت کی کوشش کی اللہ انہیں یقیناً اس کا دونوں جہاں میں بہتر صلاح تا فرمائے گا اور جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام نہ کیا اور ماہ رمضان کی حقوق کو ادا نہ کیے وہ دونوں جہاں میں اللہ تبارکتالہ کے گزب کے اللہ کی پکڑ کے حق دار بنیں گے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں یہی سنا تھا کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا مجوسی تھا اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت بھی عطا کی اللہ نے اس کو جنت بھی عطا فرمایا اور ایک شخص جو مسلمان تھا اس نے ماہ رمضان کا احترام نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوا فرشتے اس کو مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی سفارش کرنی چاہی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اس کا دعوے دار ماہ رمضان ہے یعنی اس کے خلاف ماہ رمضان نے مقدمہ دائر کیا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو آپ نے فوراں فرمایا کہ جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہو میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں یہاں خوش کے ناخون لے ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو نہ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے عزر کی بنیاد روزہ توڑ دیتے ہیں یا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ سر میں درد بہت ہے کیا روزہ توڑ سکتے ہیں ماذا اللہ پیٹ میں تکلیف ہے کیا روزہ توڑ سکتے ہیں آج صبح فجر میں یا سہری میں آنکھ نہیں کھلی تو ہم نے روزہ نہیں رکھا آج سونے میں رات دیر ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا کل سر میں درد بہت زیادہ تھا اس لئے ہم نے روزہ نہیں رکھا آج کام بہت زیادہ تھا اس لئے ہم نے روزہ نہیں رکھا یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں یہ روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا عذر نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانوں خاتون جنت کی کنیزوں جب درس کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور مسائل کا باب شروع ہوگا تو اس وقت ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ سنیں گے کہ کون لوگ ہیں یا کون سی صورتیں ایسی ہیں جس میں روزہ توڑنے یا روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے علاوہ اس کے ہمیں اور آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہیے بلکہ میرا مشورہ تو ہر کسی کو یہی ہوتا ہے ہر سہری کو زندگی کی آخری سہری سمجھ کر کھائیں ہر افطار کو زندگی کا آخری افطار سمجھ کر کھائیں ہر تراوی کو رات کی آخری تراوی سمجھ کر پڑھیں روزے کو زندگی کا آخری روزہ سمجھ کر رکھیں جب آپ کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ غافلوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ماہ رمضان کے احترام کرنے والوں میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو خاتون جنت کی کنیزو پچھلے اپیسوڈ کے آخر میں ہم نے اور آپ نے یہ سنا تھا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کرتے اور دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحت دے اللہ مجھے تندرستی دے تاکہ ماہ رمضان میں میں صحیح طور پر روزے بھی رکھ سکوں اور صحیح طور پر نمازوں کی حفاظت بھی کر سکوں اب آئیے اس کے آگے درس کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں صحابہ اکرم کو مبارک بات دیتے فرمایا گیا جب یہ مقدس اور مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فغن ہوتا تو غمخوار امت شفی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر صحابہ اکرم کو مبارک بات دیا کرتے تھے چنانچہ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو یہ کہتے ہوئے مبارک بات دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فغن ہوا جو نہائیت بابرکت ہے اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو بان دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا آخری جو کلمات ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے محروم رہا وہ محروم ہی رہے گا یعنی پھر اسے کچھ بھی نفع کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں دعا کریں اللہ ہمیں محروموں میں شامل نہ فرمائے امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ تللے اور شیخ ابن رجب رحمت اللہ تللے فرماتے ہیں مسئلہ مبارک کے لئے یہ حدیث بنیاد ہے رمضان المبارک کے مبارک بعد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے اب یہاں ایک اہم بات جس کی وضاحت کی امیر سنیدہوت اسلامی نے کہ اللہ ما جلال الدین سویتی رحمت اللہ تلے اور شیخ ابن رجب نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا کہ ماہ رمضان کی مبارک بعد جو ایک دوسرے کو دی جاتی ہے اس کی اصل یہی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو مبارک بعد دیتے تھے آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا کہاں سے ثابت ہے رمضان مبارک کہاں سے ثابت ہے گیارویں شریف مبارک بارویں شریف مبارک ملاد پاک مبارک کہاں سے ثابت ہے تو اعتراض کرنے والے جو اعتراض کرتے ہیں ان کی پروہ نہ کریں بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے ہمارے اقابرین نے یہ بات لکھا ہے واضح لفظوں میں کہ ایک دوسرے کو مبارک بعد خوشی کے موقع پر دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں ہر وہ کام حرام و ناجائز ہے جسے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے اگر شریعت نے کسی کام کو حرام و ناجائز نہیں کہا تو ہمارے اور آپ کے کہنے سے وہ کام حرام و ناجائز نہیں ہوتا ماہ رمضان کی مبارک بات دینا بھی جائز ہے عید بکرائید کی مبارک بات دینا بھی جائز ہے جمعہ کے دن کی مبارک بات دینا بھی جائز ہے اس کی وجہ کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار اس کی آمد پر اگر مبارک بات دینا جائز ہے ثابت ہے تو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس کی بھی مبارک بات دینا جائز ہے لیلت القدر یہ تمام راتوں میں سب سے افضل ہے اس کی مبارک بات دینا بھی جائز ہے اور جہاں تک بات حضور کی میلاد کی کی جائے تو اس کی مبارک بات دینا جائز کیوں نہ ہو اس کی وجہ کہ حضور کی میلاد نہ ہوتی تو یقیناً کچھ بھی نہ ہوتا اہل سنت والجماعت کا یہی یقیدہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن ہو لیلت القدر ہو ماہ رمضان ہو سب محبوب کی ملاد ہی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے تو جب ان چیزوں کی مبارک بات دینا جائز ہے تو یقیناً حضور کی آمد پر بھی مبارک بات دینا جائز ہے تو علامہ جلال الدین سعیتی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ رمضان کی مبارک بات دینے کی اصل یہی حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں وہ ماہ مومنوں کے لئے کیوں مبارک بات کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہوں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں اور شیعتین پر پابندیاں لگا دی جاتی ہوں لہٰذا ہمیں بھی ادائے سنت کی نیت سے اپنے بھائیوں کو دوست اہباب اور رشتہ داروں کو مبارک بات دینی چاہیے بڑی پیاری بات لکھی امیر سنیدہوت اسلامی نے کہ مبارک بات دے بھی اس ماہ مبارک کی تو اس نیت سے دے کہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے سامنے والا خوش بھی ہوگا اور ساتھی اللہ آپ کو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا رمضان المبارک کو خوش آمدید فرماتے صحابہ اکرام کو مبارک بات اور اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کو بھی خوش آمدید فرماتے تھے کنزل امال میں اور مجمول زوائد میں ہے آپ فرماتے اے لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی مبارک بات دیتے تھے اور ماہ رمضان کا بھی استقبال فرماتے تھے خوش آمدید کہتے تھے یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائے اور جانے کا غم کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں گویا ماہ رمضان کی آمد پر خوشی منانا میرے آقا کی سنت ہے مبارک بات دینا میرے آقا کی سنت ہے اور ماہ رمضان کا استقبال کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے آمد رمضان پر خدبہ ارشاد فرماتے جس دن رمضان المبارک کا چاند تلو ہونے کی امید ہوتی تھی یعنی شابان کا آخری دن ہوتا تھا تو آپ مزد نوی شریف میں صحابہ اکرام کو جمع فرما کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے جس میں رمضان المبارک کے فضائل وظائف اس کی اہمیت کو آپ اجاگر کرتے تاکہ اس کے شب و روز سے صحابہ خوب فائدہ اٹھا سکیں اس میں غفلت ہرگز نہ برتی جائے اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا ماہ آتا تو آپ فرمایا کرتے تھے تمہارے پاس ایک مقدس ماہ کی آمد ہو گئی اور آپ کا استقبالیہ خدبہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا اس کی تفصیل یوں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شابان کے آخری دن خدبہ دیا فرمایا اے لوگوں ایک بہت مبارک ماہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوگا گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی اس میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں نفل ادا کرے وہ گویا ایسا ہے جیسے کسی اور ماہ میں اس نے فرض ادا کیا ہو جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے کہ گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے ہوں یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا ثواب جنت ہے لوگوں کے ساتھ غمخاری کا مہینہ ہے اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے اس کو بھی اس قدر ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ اللہ روزے دار کو ثواب دیتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اس پر صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس پر آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے جو ایک خجور سے یا ایک گھوٹ پانی سے یا ایک گھوٹ دودھ سے کسی کو روزہ افطار کرا دے سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پردیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے دار کو روزہ افطار کرانے والوں کا ثواب بیان فرمایا تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو بھر پیٹ روزہ افطار کرا سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھر پیٹ روزہ افطار کرانے والے ہی کے لئے انعام نہیں ہے بلکہ جو ایک خجور سے ایک گھوٹ پانی سے یا ایک گھوٹ دودھ سے روزہ افطار کرا دے اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثوابتہ فرمائے گا جس نے کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا اللہ تعالیٰ روزے قیامت میرے حوزے کوسر سے اسے وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ یعنی وہ بندہ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوزے کوسر سے پلائے گا اور دوسری چیز معلوم ہوئی کہ پھر وہ بندہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور تیسری چیز اللہ اس بندے کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا اب سوچیں پانی پلانے والے کے لئے اتنا اینام ہے جو اپنے غریب بھائیوں کے گھر خجور بھیجتے ہیں جو اپنے غریب بھائیوں کے گھر شربت بھیجتے ہیں جو اڑوس پڑوس میں رہنے والے ضرورت مندوں کو روزہ افطار کا سامان دیتے ہیں اللہ انہیں کیسا عجرتہ فرمائے گا اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ہمارے پاس اس وقت موقع ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے دستر خان میں تھوڑی سی قناعت سے کام لیں ہم ہمیشہ سے خوب کھاتے آ رہے ہیں خوب سیراب ہوتے رہے لیکن اس وقت چونکہ ماہ رمضان لوک ڈاؤن میں چل رہا ہے ہم اپنے گھر کے دستر خان کے ساتھ ساتھ فکر کریں اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب غربہ کی اپنے خاندان میں موجود غریب غربہ کی رشتہ داروں کی اور ان کے گھر کوشش کریں سہری اور افطار کا سامان پہنچانے کی اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے اس کا درمیانی بخشش ہے اور اس کا آخر آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر بوجھ ہلکا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں وہ طویل خدبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شابان کے آخر میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے دیا تھا اور جس میں ماہ رمضان کے فضائل بھی تھے مسائل بھی تھے روزوں کی اہمیت تھی روزہ افطار کرانے والوں کی اہمیت تھی ہم نے اور آپ نے آج کے اس درس میں آج کے اس اپیسوڈ میں سمات کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے نمازیں پڑھنے تلاوت کرنے اور اپنے غریب ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں